سلام علیکم میں ہوں عریج فاطمہ ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے خواتین کو درپیش مسائل کی لیکن ہم بات صرف مسائل کی نہیں کریں گے ہم ان کے حل کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو معاشرے میں خواتین کام کے ذریعے اپنا نام کمارہی ہیں خصوصا میڈیا کی فیلڈ میں سنا ہے کہ خواتین کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس سب کے باوجود وہ کیسے اپنا نام کمارہی ہیں اور کیسے اپنے آپ کو معاشرے میں منوا رہی ہیں آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں سب خواتین سے ان کے مسائل اور ان کے حل کا تلاش صحافت کی دنیا کا ایک بڑا خوبصورت نام اور اپنا نام صحافت کے ذریعے کم آیا انہوں نے سنا صاحبہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم ملیکم اسلام مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ صحافیوں کا تو پاکستان میں مطلب اب ہم سمجھ رہے ہیں یا سننے کو بھی مل رہے ہیں کہ صحافت پاکستان کے لیے سیف نہیں ہے تو کیا آپ کے نزدیک صحافی بننا پاکستان میں سیف ہے دیکھیں جہاں تک بات سیفٹی کے آتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہر وہ چیز جو کسی بھی معاشرے میں کسی چیز کو ہائلائٹ کرنے کے لیے اٹھتی ہے تو اس کو تو پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں جب بھی آپ کسی کے لیے حق کی بات کریں گے اور اگر آپ کے اردگرد کا محول اس قسم کا ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی آواز اٹھانے کو دبا دیا جاتا ہے تو صحافت کو بہت زیادہ مسائل درپیش ہوں گے بھی تھے بھی اور رہیں گے بھی اچھا خواتین کوئی بات کر لیتی ہیں تو جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مرد حضرات تھوڑے سے پاور والے ہوتے ہیں تو ان کو کالز بھی آتی ہیں تو وہ اتنا زیادہ ڈرتے نہیں ہیں لیکن خواتین کو کوئی ایک کال آ جاتی ہے پرسنل کے آپ نے ہمارے خلاف یہ بات کر دی تو خواتین تھوڑا سا ڈر جاتی ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں اگر ای تنک سو افیوار آنڈا رائٹ آہ پاہت ہیں افیوار آنڈا رائٹ ڈریکشن تو یو شوڈ نوٹ بی افریڈ آف ایٹ حالات تو کسی وقت کسی طرح سے بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں جہاں تک بات کئی آپ نے کہ عورتوں کو اگر کال آ جاتی ہیں اور وہ گھبرا جاتی ہیں تو میرے خیال سے جو لوگ دو سو اٹی ار اناف میرے خیال سے وہ خواتین جو ہمت رکھتی ہیں وہ ہی بولنے کی بھی ہمت رکھتی ہیں تو جب آپ بولنے کی ہمت رکھتے ہیں تو پھر آپ اس کے سرکمسٹانسز کی بھی فیس کرنے کی ہمت رکھتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو مجھے اس کے یہ سرکمسٹانسز میری خیال سے آپ کو اسی بچے جبrar جاتے ہیں کہ تو آپ کو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ جب وہ خاتون ہے، ہاں مرد... ہاں وہ بچہ ہے اگر آپ کو کسی کو یہ ظ مائے ہیں بہنے ہیں گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں پیچھے خاندان کی بھی فکر ہوتی ہے ہم چاہم بھی جاتے ہیں ہمیں کہا جاتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں جا رہے ہو پورے خاندان کی عزت کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں ہمیں فیس کرنے کو ملتی ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ we should get afraid of that لیکن میں سمجھتی ہوں کہ عورتیں کبھی بھی اپنے لیے کبھی نہیں درتی ہیں اپنی حق کی بات کرنے کے لیے کبھی نہیں درتی ہیں وہ درتی ہیں تو اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے اور اپنے خاندانوں کے لیے لیکن پھر بھی اگر ہم اوورال دیکھا جائے تو اس کو روک کیسے سکتے ہیں کیا ادارے اس میں اپنا کردار ادا کریں گے کیا وہ نیوز رومز اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں یا خواتین خود اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں سٹرائم سے بچنے کے لیے دیکھیں میرے خیال سے جو بندہ اس چیز کے لیے اس حق کے لیے آواز اٹھائے گا اس کا خود کا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے جب تک آپ خود سٹرونگ نہیں ہوں گے تو آپ کو کوئی بھی ادارہ اتنی سٹرنٹ نہیں دے سکتا جتنی آپ کے انسان کے اندر موجود ہوتی ہے تو میرے خیال سے جو ہمارے میڈیا کے جترے بھی پینلز ہیں چاہے وہ نیوز رومز ہیں چاہے وہ صحافت کے اخبارات ہیں چاہے وہ کوئی بھی پینل ہے چاہے وہ ڈیجیل میڈیا ہے چاہے وہ یہ آپ کے یوٹیوب چینلز ہیں فیس بوک ہے کچھ بھی ہے آج کے وقت میں تو اتنا آسان کر دیا گیا کہ میرے خیال سے عورتوں کو تڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی اس طرح کے اگر کچھ ادارے موجود ہیں تو دے شوڈ بیک دے مومنز ان کو عورتوں کو تحفظ دینا چاہیے پاکستان ٹیلیویجن کا ایک نمائی نام اور ہماری سٹرینز کا ایک بہت خوبصورت اور ایسا یہ ٹیلیویجن آرٹسٹ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بینہ قریشی ان سے جان لیتے ہیں کہ خواتین کو میڈیا میں کن مشکلات کا سامنے اسلام علیکم مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں خواتین کو جب وہ گھر سے کام کے لیے نکلتی ہیں باہر میرے خواتین کو صرف گھر سے باہر کام کے لیے نہیں اور بھی ایسی مطلب جیسے کوئی بھی فیلڈ ہو جیسے ہم تو شو بیس ریلیٹڈ ہیں تو کوئی بھی فیلڈ ہو لیڈیز کو کافی پروبنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو اپنے معاشرے اپنے گھر پہلے تو گھر سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اکثر اوقات مسائل لیکن وہ ہر چیز کو منز کرتی ہیں بڑی حمد کے ساتھ باہر نکل آپ کو بتا ہے مردوں کا معاشرہ ہے ہمیں بہت سے چیزوں کو دیکھنا اپنی عزت کو اپنے جو ہماری ایک ثقافت ہے اس کو مدنظر رکھ کے ہم ہر کام کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میرے خیال میں اپنے آپ کو عزت کے مقام پر رکھ کے کام کیا جا تو بیس ٹیب آپ کے معاشرے کے لیے آپ کی فیملی کے لیے اور آپ کے اپنی پرسنیلٹی کے لیے بہت بیس ٹیب لیکن اس معاشرے میں آپ جیسی خاتون نے اپنا نام کمایا اور بنایا بھی اور لوگ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اس نام کو مانتے بھی ہیں اور بار بار دیکھنا اور سننا بھی پسند کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گی کہ اس کرائم کو روکا کیسے جا سکتا ہے میرے خیال میں روکا تو ہم اس طرح ہی روک سکتے ہیں کہ تھوڑا اپنا اتصاب کیا جائے ہم لوگوں کو اپنی ایک دائرہ کھینچ لیں اپنی ایک ثقافت ہے یا اپنا ایک جو لائف سٹائل ہے تو میرے خال میں بہت سی چیزوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے باقی روک تو ہم کسی کو نہیں سکتے لیکن اپنے آپ کو ہم کنٹرول کر کے اپنی حیثیت کو رکھ سکتے ہیں پچھان سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک لیمٹ میں رکھنے اور اپنے جس بھی فیلڈ میں ہے اس کا ایک نام اور عزت کو قائم دائم رکھنا ہے بلکل ایسا ہی ہے مشکلات یہی ہیں جیسے انوارمنٹ کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے تو آپ کہیں بھی اگر چلے جو کام کا نکلی تو ڈیفنیٹلی دو چار لوگ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی پرسنیلٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ فورنس ان کی موہ سے پانی گرنے لگ جیتا ہے سب سے پہلے یہ کہ جہاں بھی جاؤ تو اپنے آپ کو ایک لڑکی ایسا جیسے میں فیشن اور ڈریسنگ ہماری ہوتی ہے تو اس میں دو لوگ اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہنجی یہ لڑکی بولڈ ہے کانفیڈنٹ ہے تو ڈیفنیٹلی یہ ہمارے داد کچھ ایسے تو ڈیفنیٹلی یہ لڑکیوں کو آپ سمجھنے والی سمجھ گئی ہوں گے ڈیفنیٹلی یہ تو لڑکیوں کو مشکلات کا سامنا سب سے بڑا یہی ہے کہ باہر جاؤ تو اپنے آپ کو کیسے سیکیور رکھو باقی ساری باتیں تو بعد میں آتی ہیں سب سے پہلے سیکیورٹی گھر سے نکلے تو کوئی دیکھ رہے کہ ہنجی چلو ٹھیک ہے یہ اس فیل میں آگئی تو چلو ٹھیک ہے لیکن پھر اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے آپ کی نظر میں ہم اس فرائم کو کیسے روک سکتے ہیں ہم روک تو نہیں سکتے ڈیفنیٹلی میں کہاں جا کے کیسے روک ہوگی لیکن کچھ حد تک کنٹرول تو کر سکتے ہیں اپنی باڈی لینگویج لڑکیوں کو سٹرانگ رکھنی چاہیے اپنے آپ کو سٹرانگ رکھنا چاہیے اپنے لہجہ سٹرانگ رکھنا چاہیے تو ڈیفنیٹلی کوئی بھی آپ سے بات کرتے ہوئے دس دفعہ سوچے گا جیسے اب مجھ سے سوچتے ہیں راولپنڈی آرٹس کاؤنسل میں اور ہمارے ساتھ یہ موجود ہے ان کا نام ہے ہیپی ان سے بات کر لیتے ہیں کہ معاشرے میں مرد حضرات کے ساتھ دوسرا جو لیول ہوتا ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے دونوں کو ایکسپٹنس کسی نہ کسی حد تک مل جاتی ہے لیکن اس میں جو تیسری سنفے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے معاشرے ایکسپٹ نہیں کرتا گھر والے ایکسپٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے نہ صرف ایک دو مشکلات بلکہ ایسی مشکلات جن کو کبھی میڈیا پہ بھی ہائلائٹ نہیں کیا چاہتا اور تنگ آ کر ایسے ہم نے کچھ ماضی میں کیسز بھی دیکھے کہ انہوں نے خودکشی تک کی تو اس پر بات کر لیتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیپی اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام میرا نام ہیپی ہے اور میں یہ شی میلز تو خواجہ سرا کے بارے میں ان کے مسائل کا بتانا چاہوں گا کہ جو ان سے مرد حضرات ہیں خواتین حضرات ہیں جو ان سے ان کو مسائل ملتے وہ خواجہ سرا کو مسائل نہیں ملتے یہ ہے کہ اکثر وہ عدالت وغیرہ میں تھانے وغیرہ میں جاتے ہیں مطلب ان کو اتنا فوکس نہیں کیا جاتا میری یہ اپیل ہے کہ مطلب جتنا مطلب عام مطلب عوام کو جا مطلب کیا جاتا سپورٹ اسی طرح یہ خواجہ سرا ہیں ان کو بھی اتنا ہی سپورٹ کیا جائے کیونکہ یہ بھی اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق ہے ان کا بھی ایک خیال کیا کرے اور ان سے بھی پیار محبت سے بات کیا کرے اچھا سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی تو کچھ گھر والوں کے بارے میں بتائیں گھر والے سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو کون سے گھر والے ہوتے ہیں اس لیے نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں جو ان سے خواجہ سرا کی حرکتیں وغیرہ ہوتے ہیں ماجرہ ان کو کون سے تانے وغیرہ رشتہ دار تانے دیتے ہیں ان کی وجہ سے وہ رشتہ داروں کی وجہ سے کون سے ہمارے ماما پاپا ہیں اچھا اب تو ہم نے دیکھا بہت ساری پوزیٹیو چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں جس طرح سارا گل سائبہ ڈاکٹر بن گئیں کچھ ٹیچرز بن گئیں کسی کو حبومتی اداروں نے جابز وغیرہ بھی دے دیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی مطلب یہ بہت اچھی بات ہے کہ مطلب یہ ہوا ہے کہ مطلب جتنے بھی خواجہ سارا وغیرہ ہیں مطلب ان کو جوب وغیرہ ملی ہے ظاہر بات ہے کہ وہ مطلب کوئی چوری ڈکیٹی ہیں گلت کام گلت کاموں سے وہ بچ گئے ہیں تو اس لیے کہ میں بہت خوش ہوں کہ جتنے بھی خواجہ سارا ہیں اس کمیونٹی کے ہیں مطلب ان کو جوب شوپ ملی ہے آگے اس طرح مزید اچھا کام ہوتا رہے جاتے جاتے کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں ضرور دیچئے بڑھ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی کو دکھ نہ دیں بس کسی کی دل ازاری بھی نہ کریں بس جو برا بھی کر دیتا اس کو مطلب اچھے کہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ معاشرے میں مسائل ہم لوگوں ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ مسائل آسمان سے نہیں آ جاتے یا زمین نکھڑ کے مسائل پیدا نہیں کرتی یہ مسائل آپ کی اور میری وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور ہمارا فرض ہے بطور انسان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان مسائل کا حل خود تلاش کریں اور تاکہ ہم اپنے معاشرے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ سکیں اپنی مزبان عریج فاطمہ کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بارے